موسیقی اگر آپ کو گلیسرین سوٹ نہیں کرتا یا مل نہیں رہا تو اس کی جگہ پہ ہم عام نارمل نہانے والا سابون بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پر ایک ٹک کی جو ہے وہ سابون کی لے لینی ہے اور اس کو یہاں تو آپ چاہیں تو چھوڑی کی مدد سے کٹ لیں یا گریٹر کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو گریٹ کر لیں اگر آپ چھوڑی سے کٹیں گے تو اس کو بھگلانے میں ہمیں زیادہ ٹائم لگے گا گریٹر کی مدد سے کریں گے تو وہ بہت آسانی کے ساتھ بھگل جائے گی ہم نے کوئی سا بھی شیشے یا لوہے کا برطن استعمال کرنا ہے یہاں پر پلاسٹک کا برطن بلکل بھی استعمال نہیں کرنا کیونکہ ہم اس کو آگ پہ گرم کریں گے تو پلاسٹک کا برطن جل جائے گا ہم نے ساری ٹکی کو اس طریقے سے گریٹ کر لیا ہے یہ بہت آسانی کے ساتھ گریٹ ہو جاتی کیونکہ یہ کافی زیادہ نرم ہوتی ہے اب ہم نے کسی بھی پتیلی یا پین میں پانی لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ سابن والا برطن رکھ دینا ہے اور اس کو چولے کے اوپر رکھ کے ہم نے ڈبل بائلر پر گرم کرنا ہے پانت سے سات منٹ میں اس طریقے سے سارا سابن پگل جائے گا سابن کو پگلانے کے بعد ہم نے اس کے اندر دو چیزیں شامل کرنی ہیں ہم نے اس کے اندر بہت زیادہ چیزوں کا استعمال نہیں کرنا لیکن ایسی پاور فول چیزیں ہیں جس سے یہ ہمارا بلیچنگ سوپ بن کے تیار ہو جائے گا جس کو آپ جب استعمال کریں گے تو آپ کے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ خوبصورت اور چمکتار ہو جائیں گے یہ ہم نے لیا ہے دو سولوشنز یہ حسانی سے میڈیکل سٹور سے مل جاتے ہیں یا ہمیں عام شاپ سے بھی مل جاتے ہیں جو شاپنگ سینٹر ہوتا ہے یہ امونیا سولوشن ہے جو کا بلیچنگ ایجنٹ ہے اس کو بلیچ بغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے یہ میں نے چھوٹی بوتل لیتی تو پوری ڈال دی ہے اب یہ ہے ہائیڈروجن پار اکسائیڈ ہائیڈروجن پار اکسائیڈ بھی جو ہے وہ یہ وائٹننگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے بلیچنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے سکین فورش بغیرہ میں بھی استعمال ہوتی ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے گلیسرین آپ اچھے قسم کی گلیسرین لیجئے گے گلیسرین جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر سے خوشکی بغیرہ دور کرتی ہیں کیونکہ جب ہم بلیچ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں کے اوپر خوشکی آیا جاتی ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم اس کے اندر گلیسرین کا استعمال کریں گے یہاں پہ جو ہے میں نے ان ساری چیزوں کا اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد ہم کسی بھی شیپ کا برطن استعمال کریں گے کوئی پلاسٹک کی خالی جو ہے کریم والی شیشی لے لیں یا اس طریقے سے کوئی بھی پلاسٹک کا ڈسپوزبل برطن لے لیں اور اس سلوشن کو اس کے اندر ڈال کے آپ نے رکھ دینا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے آج کل گرمی ہے تو اس کو جمنے میں ٹائم لگ جاتا ہے چوبیس گھنٹے بعد دیکھیں گے تو ہمارا جو سور پہ وہ بلکل بن کے تیار ہو چکا ہے بلکل سمپل سا ایک طریقہ ہے اس کو استعمال کر کے آپ پوری گرمیوں میں اپنے ہاتھوں پہروں کو خوبصورت رکھ سکتے ہیں کیونکہ حبس اور گرمی سے ہاتھ پہر کالے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ چولے کے آگے ہم کام کرتے ہیں دن میں دو بار آپ نے اس سابون سے اپنے ہاتھوں اور پہروں کو اچھے طریقے سے دھونا ہے یہ ایک قسم کا بلیچنگ جو سوپ بن کے تیار ہو چکا ہے جس طرح ہم ہاتھوں پہروں پہ بلیچ کرتے ہیں تو ہماری سکین جو ہے وہ برائٹ ہو جاتی ہے اور فریش ہو جاتی ہے سیم اسی طریقے سے صبح شام اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو ایک ہفتے کے اندر آپ کی بھی سکین بہت زیادہ خوبصورت اور چمکدار ہو جائے گی اور جتنا بھی ہمارے پیلا کالا پن ہے ہاتھوں کے اوپر یہ سارے داگ دبکوں بھی دور کرے گا اور آہستہ ہماری سکین کا کلر جو ہے وہ فیر ہونا شروع ہو جائے گا تو ویورز کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا اور اس ٹپ کو ضرور آپ ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو بھی اس کے ریزرٹس ملے تو مجھے کمینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ